السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلامن بی مدین آج ہے تین اکتوبر دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو میں افغانستان سے متعلق اب تک کی بڑی تازہ خبریں ہیں نئی ڈیویلیمنٹس نئی اپ ڈیٹس اور نئی معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہے طالبان کی حکومت کو تیسرا سال شروع ہو چکے ہیں افغان طالبان نے افغانستان کو بدل دیا ہے افغان طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے دو سال کے مختصر عرصے میں افغانستان کو امن و امان کے لحاظ سے بہترین ملک بنا دیا ہے یہاں تک کہ طالبان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آج افغانستان دہشتگردی بدمنی دھماکوں سے محفوظ ہو گیا ہے جبکہ پڑوسی ملکوں میں بساوقات افغانستان سے زیادہ دہشتگردی دیکھنے کو ملتی ہے مثلا اگر ہم کمپیر کریں پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو تو پاکستان میں پچھلے کئی مہینوں سے دہشتگردی کی ایک نئی لہر داخل ہوئی ہے جبکہ افغانستان میں دہشتگردی کی اس طرح کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو اب افغان طالبان کا ایک تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو دفاعی طور پر سیکیورٹی اور امن و امان کے لحاظ سے بڑا اچھا کیے ہیں اور دہشتگردوں کا قلعہ کمہ کیے ہیں اس میں ہماری جو بہادر فوجیں ہیں طالبان کی جو فورشز ہیں ان کا بڑا کردار ہے دوسرا طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے معاشی طور پر افغانستان کو خوشحال کرنا شروع کیے ہیں افغانستان کو دنیا کے ٹاپ ملکوں میں شامل کرنا دنیا کے اڈوانس ملکوں میں شامل کرنا ہمارا ایجنڈا ہے اور ہم جلد افغانستان کو دنیا کے بہترین معاشی ملکوں کی فہرس میں کھڑا ہوتا ہوا دیکھیں گے اور دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی اور یہ ایک حقیقت بھی ہے ورلڈ بینک امریکہ اور مغرب کے جو ایکانومسٹ ہیں معاشی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان معاشی طور پر بدل رہا ہے طالبان نے اپنے اسلامک معاشی سسٹم کے ذریعے سے اسلامک ایکنومک سسٹم کے ذریعے سے اپنے ملک کو معاشی طور پر تبدیل کر دیا ہے یہ تو دنیا کے وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں جو طالبان کے مخالفین تھے اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو طالبان کے میجر پروجیکٹس یا میگا پروجیکٹس میں شمار ہوتی ہیں بڑی بڑی جو ڈیولیمنٹس ہیں طالبان کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں مثلا افغانستان کی زمین سے تیل کا نکالنا تیل کے کوئے نکالنا ان کو تلاش کرنا چائنہ کے ساتھ ملینز آف ڈالر کی سرمایہ کاری کے ایگریمنٹس کرنا گیس نکالنا سونے کے پہاڑوں کو تلاش کر کے سونا نکالنا چاندی نکالنا اور اسی طرح سے قیمتی دھاتیں زمورت جیسے پتھر کو نکالنا اور بیچنا اور بہت سے چیزیں ہیں جو افغانستان میں نکل رہی ہیں تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں پھر اس کے علاوہ طالبان نے چائنہ سے معاہدے کیے کارخانے لگ رہے ہیں موبائل فونز افغانستان میں بنا کریں گے دنیا میں جتنے بھی سمارٹ فون ہیں ان کی جو بیٹریز ہیں جو لیتھیم سے بنتی ہیں وہ افغانستان میں تیار ہوں گی چائنہ اپنے جو کارخانے ہیں وہ افغانستان میں لگائے گا وہی سے پتھروں سے دھاتوں سے وہ جو لیتھیم ہے وہ وہاں سے تلاش کی جائے گی اس کو پروسس کر کے اس کو بیٹریز بنا کر دنیا میں بیچی جائیں گے اور آپ دنیا میں دیکھیں گے جلد کہ میڈین افغانستان کی جو بیٹریز ہیں آپ کو جگہ جگہ پر ملیں گے اور ان کی کوالٹی ہوگی کوئی ملاوت نہیں ہوگی کوئی دھو نمبری نہیں ہوگی یہ ایک طالبان کا خواب ہے اور یہ پروجیکٹ طالبان نے شروع کر دیئے ہیں کوشتی پاکنال ایشیا کا ہاتھوں سے بنایا جانے والا سب سے بڑا دریاء طالبان بنا رہے ہیں دریائے آموں کو اس کا جو پانی ہے وہ بنجر اور سہراؤں میں منتقل کرنے کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ طالبان نے شروع کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے اب یہ جو کوشتی پاکنال ہے مستقبل میں لڑائیاں اور جنگ پانی پر ہوں گی یہ دنیا کہتی ہے دنیا محولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہی ہے کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں سیلاب طوفان نجانے کیا کچھ ہو رہا ہے تو طالبان نے اپنے ملک کو محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کوشتی پاکنال بنائے جا رہا ہے اس کا ایک فیز مکمل ہو گیا ہے دوسرا فیز شروع ہو گیا ہے اور اگلے دو سالوں میں اس کو مکمل کر کے طالبان ایشیا کا سب سے بڑا ہاتھوں سے تیار ہونے والا دریاء بنا کر زرات میں انقلاب پیدا کر دیں گے افغانستان زرات میں خود کفیل ہو جائے گا اور دنیا کو اپنی چیزیں بیچا کرے گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ یہ چیزیں رکھی ہیں جو طالبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری کچھ اچیومنٹس ہیں کچھ ہماری کامیابی ہیں جو ہم نے اپنے ملک کی عوام کے لیے بہتری کے لیے یہ سب چیزیں کی ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنے لگا ہوں کہ طالبان ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے افغانستان کو فائدہ ہو چنانچہ میرے سامنے خبر ہے کہ طالبان نے جس طرح سے چین سے معاہدے کیے ایسے ہی طالبان پڑوسی ملک ایران سے بھی تاریخی معاہدے کر رہے ہیں اب افغانستان کا جو پڑوسی ملک ہے وہ پاکستان بھی ہے پاکستان کو آپ جانتے ہیں افغانستان کا سب سے اہم اتحادی اور پڑوسی ہے افغانستان اور پاکستان کے لوگ ایکی طرح کی ثقافت ایکی طرح کا کلچر رکھتے ہیں حالانکہ ایران اور افغانستان کے لوگوں کی جو ثقافت ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو رشیداری ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں دو ہزار چھے سو کلومیٹر کا طویل بارڈر بھی افغانستان کا پاکستان کے ساتھ لگتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں اتنی قرابتداری ہونے کے باوجود اتنی ہمسائیگی ہونے کے باوجود تعلقات اچھے نہیں ہیں ابھی آپ نے دیکھی لیا کہ ستمبر کے مہینے میں افغانستان اور پاکستان میں جنگ رہی ہے لڑائی رہی ہے کشیدگی رہی ہے وہ کس طرح سے کہ تورخم بارڈر پر حملہ ہو جاتا ہے چترال میں حملہ ہو جاتا ہے پھر بلوچستان زوب میں حملہ ہو جاتا ہے مختلف طرح کی دہشتگردی کی کاربائیاں پاکستان میں ہوتی ہیں جن کی کڑیاں افغانستان سے جڑتی ہیں پاکستان کے حکام یہ کہتے ہیں طالبان سے معاہدہ ہوتا ہے طالبان نے دو سو تین سو دہشتگردوں کو پکڑا جو پاکستان پر حملوں میں ملوث تھے وہ پاکستان کے حوالے کرنے کا اعلان کیا لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں میں تناؤ اور کشیدگی کم نہیں ہو سکی ہے اور طالبان کے حکام اشارتاں وہ تشبیحات کے ذریعے سے پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں کہ پھر سے افغانستان میں پاکستان کے سرزمین سے ڈرون آ رہے ہیں امریکہ افغانستان میں واپسی چاہتا ہے اور پڑوسی ملک کندہ دے رہے ہیں اس طرح کی باتیں طالبان کے بعض حکام کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ اور کشیدگی کونفلیٹ کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کی نتیجے میں دونوں ملک ایک دوسرے سے بہت سی چیزوں میں جو فائدہ لے سکتے ہیں شاید وہ نہیں لے پا رہے ہیں اور اس سے دور ہو رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی خبر رکھنے لگا ہوں گوادر کی بجائے چابہار پورٹ کیا طالبان واقعی ایسا کرنے جا رہے ہیں کیا طالبان پاکستان کے ساتھ سی پیک پروجیکٹ میں شامل ہونے کی بجائے چائنہ کے ساتھ الگ سے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں یا چائنہ پاکستان کے سی پیک کی بجائے طالبان کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کر رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات ہیں اور رکھنے لگا ہوں افغانستان کے صحافی ہیں سیف العادل احرار انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے میں آپ کے سامنے پہلے یہ رپورٹ رکھوں گا پھر نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا چابہار بندرگاہ ایران کے مشرق میں صوبہ سیستان اور بلوچستان میں واقع ہے جو کہ پاکستان کے گوادر کے قریب ہے اور چین نے اس کو تعمیر کرنے کی کمر کسلی ہے پاکستان کے جو گوادر پورٹ ہے اس کو بھی چائنہ نے بنایا ہے کوئی انچاس سالوں کے لیے چائنہ نے لیز پر بھی لے رکھا ہے اب بھی چائنہ وہاں پر کام کر رہا ہے یہ جو چابہار بندرگاہ ہے پورٹ ہے اس کو بھارت اور ایران نے مل کر بنایا تھا ابتدائی طور پر اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ بھارت اور ایران نے مل کر مکمل کیا تھا لیکن اب ایران بھارت کی بجائے وہ چائنہ کے بہت قریب آ چکے ہیں 400 بلین ڈالر یعنی کہ 400 ارب ڈالر کی چائنہ نے ایران میں انویسمنٹ کی ہے جس کے بعد ایران اور چائنہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں تو اس لیے اب چابہار پورٹ کو مزید تعمیر کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پر وہ ایران نے لے لی وہ چائنہ نے لے لی ہے تو رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ بھارت کی تجارتی بندرگاہ ممبئی سے 1420 کلومیٹر اور افغانستان سے 950 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ہندوستان اور ایران نے اس روٹ پر اس روٹ کی متعلقہ سڑکیں بھی بنائی ہیں یہ بندرگاہ افغانستان کو ہندوستان اور ایران سے جوڑتی ہے ہندوستان وسط ایشیا کے ممالک افغانستان ترکمانستان ازبکستان تاجکستان کرغستان اور آزربیجان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے ہندوستان کی دوسری دلچسپی یہ ہے کہ وہ چابہار سے افغانستان کے صوبہ بامیان کے علاقے حاجی گک تک ریلوے لائن نصب کرے اور وہاں کی کانوں سے اس روٹ کے ذریعے لوہا منتقل کرے یعنی بھارت یا ہندوستان وہ افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ جو انویسمنٹ ہے یا معاہدے ہیں وہ کر رہا ہے اپریل دوہزار سولہ میں سابق کابل انتظامیہ کے سربراہ نے بھارت اور ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کیے تھے بھارت نے چابہار کے ذریعے ایک سو ایک میلین ٹن گندم افغانستان کو فراہم کی اور دوہزار انیس میں افغانستان نے اسپورٹ کے ذریعے ہندوستان کو افغانستان کا سمان بھی بھیجا تھا ڈیورن لائن کی بندش سے افغانستان کے تاجروں اور کسانوں کو ہر سال سیزن میں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو جاتے ہیں ڈیورن لائن سے مراد ہے تورخم بارڈر آپ نے بھی دیکھا ستمبر کے مہینے میں جو لڑائی ہوئی چھے ستمبر کو اس کے بعد کوئی دس دن تک تورخم بارڈر بند رہا جس سے افغانستان کے تاجروں کے بہت زیادہ نقصان ہوا کروڑوں ڈالر بتایا جاتا ہے ان کے ڈوب گئے تو اب افغان صحافی لکھتے ہیں کہ اس مشکل کے حل کے لیے کہ جب افغانستان کے تاجروں کو ڈیورن لائن کی بندش سے نقصان ہوتا ہے تو اس مشکل کے حل کے لیے چابہار پورٹ متبادل راستہ ہے تاکہ ایک راستے پر انحصار کم سے کم ہو جبکہ دوسری طرف بھارت افغانستان کو سامان کی ایک بڑی منڈی سمجھتا ہے دوسری طرف بھارت افغان سامان کے ایک بڑی منڈی ہے جیسے افغانستان کے خوشک اور تازہ پھل اور جڑی بوٹیوں کی ضرورت ہے اس لیے چابہار بندرگاہ افغان تاجروں کے لیے ایک پرامن متبادل راستہ ہے یعنی طالبان کی حکومت نے چابہار پورٹ پر انحصار کا فیصلہ کیا ہے اور بھارت کے ساتھ اور ایران کے ساتھ مل کر اس سے چابہار پورٹ کو متبادل کے طور پر افغانستان استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے یقیناً پاکستان کو تشویش کی لہر بھی ہوگی ویسے تشویش تو نہیں ہونی چاہیے ہر ملکی اپنی اپنی پالیسی ہے اپنی اپنی ازادی ہے لیکن بہرحال پاکستان کو بھی اس وارے میں سوچنا چاہیے بہرحال اب جو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ عمارت اسلامیہ نے حال ہی میں واقعان رہداری ہے شہرائے ریشم کو بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں ہیں جو چین کی سرعت تک انچاس کلومیٹر پر مشتمل ہیں شہرائے ریشم مازی میں افغانستان کی سرزمین سے گزرتی تھی چین نے بہت کوشش کی کہ اس کو بنایا جائے لیکن نہیں ہو سکا اب طالبان کی حکومت کے ساتھ طالبان کی حکومت کے ساتھ چائنہ مل کر واخان کوریڈور بنا رہا ہے وہاں پر سڑکیں بنا رہا ہے چائنہ پاکستان کی بجائے افغانستان کی سرزمین سے براہ راست وہ میڈل ایس تک مشرق وستہ تک جا سکے گا اس کے لیے کام ہو رہا ہے تو اس کی فعالیت سے چین کو افغانستان کے راستے چابہار تک بہتانی رسائی حاصل ہوگی یعنی چین اگر گوادر پورٹ کے ذریعے سمان کی منتخلی کرتا ہے تو وہ بھی فائدے میں رہے گا اور اگر چابہار پورٹ کے ذریعے سے کرتا ہے تو دونوں میں چین فائدے میں رہے گا تو یہ چین کا منصوبہ ہے وستہ ایشیا کے ممالک کو بھی ہندوستان سمیت مغربی دنیا تک رسائی حاصل ہوگی اور کسی حد تک بظاہر یہ راستہ محفوظ بھی ہے مطلب پاکستان کے گوادر پورٹ کی بجائے چابہار پورٹ کے راستے کو طالبان محفوظ بتا رہے ہیں امارت اسلامیہ نے بڑے منصوبے شروع کرنے کے لیے متعلقہ ممالک سے متعدد بار رابطہ کیے ہیں جن میں ٹاپی، ٹاپ، ٹرانس ریلوے پروجیکٹ اور کاسا زر منصوبے شامل ہیں ان منصوبوں پر عمل درامت سے نہ صرف افغانستان کو سلانہ کروڑا ڈالر کی عامدنی کی صورت میں فائدہ ہوگا بلکہ پروٹوسی ممالک کو بھی معاشر اقتصادی ترقی کے لحاظ سے بڑے مواقع ملیں گے تاہم اب وہ متعلقہ پولیسے پر منحصر ہیں کہ وہ کب یہ منصوبے شروع کریں گے چونکہ ہمارا ملک اور خطہ گدشتہ چند اثروں سے دہشتگردی اور بدمنی کا شکار رہا ہے اس لیے معاشی استحکام کے لیے باہم مربوط اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ متعلقہ ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے رہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ چائنہ افغانستان کے بہت قریب آ چکا ہے اور پاکستان کی طرح کا منصوبہ افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کر شروع کر رہا ہے چاہ بہار تک پہنچنے کے لیے گوادر کے متبادل کے طور پر اور طالبان بھی پاکستان کے راستے بھارت کے دنیا سے تجارت کرنے کی بجائے وہ دوسرا متبادل راستہ تلاش کر چکے ہیں تو ایسے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ اور کشیدگی ہے وہ مزید خطرے کے باعث بنے گی لہذا دونوں ملکوں کو انگیج کرنا ہوگا ایک دوسرے سے دور نہیں ہونے ہے دشمن چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں ان کے درمیان اختلافات ہوں اس لیے باتچیت کے مرحلے کو آگے بڑھانا ہوگا یہ اب تک کی بڑی ڈیولیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں اپنی رائے ضرور دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ